حساب عدالت میں خاجہ برادران کے خلاف پیراغان ہاؤسنگ کیس پولیس نے خاجہ برادران کو جیل سے لاکر عدالت میں پیش کر دیا خاجہ ساد رفیق کہتے ہیں بکتر بند گاڑی کی وجہ سے ٹانگ میں درد شروع ہو گیا مزید تفصیلات آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں نومان نور حمر صد موجود ہے نومان آگاہ کیجئے گا خاجہ ساد رفیق کو جیل سے لاکر عدالت میں لے کے آیا جا چکا ہے ابھی کچھ ہی دیر بعد کمرہ عدالت میں لے کے جا جائے گا خاجہ ساد رفیق سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں خاجہ ساب بتائیے گا نواز شریف صاحب ان کو ہسپتال میں منتقل کیا گیا ان کی بیماری کچھ ہے ہسپتال کوئی اور ہے تو سوالے سے کیا گئے ہمیں آج بکتر بند گاڑی میں لائیا گیا جو ساٹھ سال پرانی ہے بدسلوکی کی ہے لاہور پولیس نے پنجاب پولیس اس کی ذمہ دار ہے ایک گھنٹہ لگا ہے میں یہ آتے ہوئے میری تانگ میں شدید دردہ پچھلے ایک ہفتے سے میں ٹریٹمنٹ کے لیے کہہ رہا ہوں اور ایک ہفتے کے بعد کل اورتو بیٹک سرجن آیا تھا میرے بار بار کہنے کے باوجود کہ لاہور کاسمو پولیٹن سٹی ہے آپ کوئی پراپر گاڑی بھیجیں انہوں نے ایک ساٹھ سال پرانی بکتر بند گاڑی بھیجی ہے جس میں جھٹکے لگنے سے میرے تانگ کی درد میں اضافہ ہوا ہے یہ ان کا رویہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاہور پولیس کی جو سینئر آفیسرز ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں یا ہوم ڈیپارٹمنٹ انہوں نے اپنا مو کالا کیا ہے لیکن کوئی بھی صدا اقتدار میں نہیں رہتا ہمیں آپ نے پکڑ دیا اللیگلی لیکن کم از کم ایک رویہ ہونا چاہیے کسی کے وقار کا خیال رکھا جانا چاہیے اور جو فائیو سٹار جیل کہتا فواد چودری میں اسے کہتا ہوں کہ وہ آئے اس سیل میں جس میں ہر وقت مو پہ چھونا گرتا ہے اور جو نوے سال پرانی پریزن ہے اسے بھی شرم آنی چاہیے جھوٹ بولتے ہیں شباہ شریف صاحب کی بیل ہوگی شباہ شریف صاحب کی بیل جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑا باوقار فیصلہ ہوا ہے انصاف ملے اور ہمیں یقین ہے کہ ہمیں بھی انشاءاللہ جلد انصاف ملے گا جی آپ نے دیکھا کہ خواہدہ ساد رفیقہ کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے ہمارے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا جا رہا کئی سال پرانی یہ بکترون گاڑی ہے جس میں آج ہمیں لے کے آیا گیا جس کی وجہ سے آج میری ٹانگ میں بھی درد ہونا شروع ہو گیا اور اس کی تمام تر ذمہ دار انتظامیہ ہے